پیٹرول لیوی دگنی ہونے پر عوام چیخ اٹھئی کہتے ہیں کاروبار پہلے ختم ہو چکا ہے نااہل حکومت مسلسل مہنگائی کر رہی ہے دو وقت کی روٹی خواب بن گئی ہے بچوں کو پالنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے ٹرانسپورچرز بھی پھٹ پڑے کہا کہ ڈیزل کی قیمت میں اضافے سے مہنگائی مزید بڑھے گی شہریوں نے پیٹرول کی قیمت میں تین روپے کمی کو بھونڈا مزاق قرار دے دیا یہ مشکلاتیں ہوگی پہلے جو کرایہ دیزل اتنا بڑھا ہے کرایہ عوام دے نہیں رہی گاڑیاں ڈیفال رہے ہیں ابھی کھڑی کھڑی کر دیں گے تو غریب آدمی تو پستہ ہے ہر چیز مہنگی ہوگی ڈیزل مہنگ آگی ہو تو ہر چیز مہنگی ہوگی اس سے بڑی حکومت ہمارے ساتھ کوئی چور حکومت آئے گی بھی نہیں یہ بھی صحیح ہے سارے اپنے گھر بڑھ رہے ہیں یہ جو ہمارے حکمران ہیں انہوں نے صرف غریب آوام کا خون چھوڑنے کے لیے خون پینے کے لیے آئے ہوئے ہیں یہ ہمارے غریب آوام کے لیے تو نہیں آئے ہوئے گورنمنٹ کو چاہیے کہ ریلک دیا آوام کو پیٹرول کم کرے تین اوپے سے تو کچھ بھی حال نہیں ہوگا اس میں تو ہمارا بھرا حال ہو گیا حکومت پی لے تو پیٹرول پاکستان کے اندر جو آرمی منڈی کا ریڈ چل رہا ہے اس کے حساب سے پیٹرول کا ریڈ بھی کم کرے جائے حال میں منڈی میں پیسے تو کم ہوئے ہیں لیکن ہمارے پاکستان میں تین اوپے کم کر کے پترول پاکستان میں بہت بڑا تیز مار لیا ہے ڈیزل کو جائے سستہ کریں کیونکہ سارے چیزوں جو ڈیزل میں تھے تمام امپورٹ ایک پورٹ جو ہے ڈیزل کے بڑی گاڑیوں سے کی جاتی ہے ان سے جو ہے مہنگا یہ سل بڑھتی سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے